بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر سگرہ صدف اور توڑنل میں گل کرنی ہے آج ایک کتاب دیں حوالے نال جڑی کے بہت سونی کتاب ہے اگر یہ دی چھپائی دی گل کریئے تو بہت اچھا ٹائٹل ہے دا اور جسی دیکھو کہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے رنگا نے حوالے نال کریئے تو وہ بہت اچھا کمبینیشن ہے تو یہ ناد دی کتاب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایدھے لکھاری نے عبدالمجید چٹھا صاحب عبدالمجید چٹھا صاحب جڑے نے بنیادی طورت ناد دے شائر نے اور انہوں نے کافی کتابہ ناد دے حوالے نال ہم دے حوالے نال بھی شائع ہو چکی ہیں اور پلاک کنوں انہوں بہترین ایوارڈ بھی مل چکی ہے ناد دی کتاب تے دینی عدب دے حوالے نال اببدالمجید چٹھا صاحب دے جڑی ایک شخصیت ہے او بھی او دے وچ بھی سانوں او ساریاں چیزاں مل دیا نے کہ جڑے جڑا بندہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کردہ ہوئے انہوں نے سیرت دے جنہیں متعلیہ کیتا ہوئے اور پھر اپنے آپ نو اس طرح طالرن دے کوشش کرے انہوں نے دسیہ ہوئے رستے دے طور انہوں نے کوشش کرے اب دن میں یہ چٹھا دے آج تو انہوں نے شکر انہوں نے ملو دے بڑے حلیم صابر اور بڑے نگے اور مٹی ہوئے انہوں نے پھنجابی سکنے مٹی ہوئے انسان نے اور انہوں نے شوخی اور اس طرح چیز نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی اپنی وڈیائی کرندہ انہوں نے یا سننن دے انہوں نے چاہے بلکہ وہ نیوی نیوی ہوگے زندگی گزارندے شوکین نے اور بہت ہی خوبصورت شاعر نے میں انہوں نے شاعری دے بڑے مددہ ہیں اور انہوں نے جناب اس شاعری دے پروفیسر فیدا مولتانی انہوں نے لکھیا ہے بڑا انہوں نے عبدالمنجید چٹھا دی تعریف کی تھی ہے وہ کہہ دینے کہ انہوں نے جلی اناتیا مجموعہ ہے میں دعا کرنا کہ دنیا تے آخرت بھی چنا دی از منتہ باعث ہوئے تے ہو جی حور بہت سارے اناتیا مجموعے لکھنے سعاد اللہ شاہ بڑے مننے پر مننے شاعر نے اور انہوں نے عبدالمنجید چٹھا دی ایس شریف سنیف دے والنا لکھیا ہے کہ چٹھے اوری صرف نات گو شاہر ہی نہیں سگو انہوں نے رب نے بڑے سوز تے در دالی آواز بھی دیتی ہے اے سونے تے سواگیا لکھا لے انہوں نے ناتا اندر نبی کریم تے انہوں نے جوڑی ہر شاہ دے انہوں نے عشق موجود ہے انہوں نے سوچا دا مرکز ہی گمب دے خزرہ دا مکین تے او دیا رحمتا نے کوئی شاکی نہیں پی چٹھا ہوری اندروں باروں مدینے دی فضا وچ رہن دے نے نات اونا دی حیاتی وچ نظر آن دیئے ایسے ترے پروفیسر ڈاکٹر اجمل نیازی لکھتے نے کہ عبدالمجید چٹھا سچی آشکے رسول نے اونا دیا اردو ناتا پڑھ کے میں وہ جذبہ محسوس کیتا ہے جڑا عشقے رسول دی سوزو گداز نال پری ہوئی کیفیت وچ دلتے اتر دائے اونا دی پنجابی شعری وی ایک مجذوب انسان دے راز و نیاز وچ ڈبی ہوئی ہے عبدالمجید چٹھا دی محبت دی خشبون الپری شخصیت دے بہت زیدہ شوق وے کے میں اونا نو کائناتے روح محمدی دا شیری سمجھنا بڑی خوبصورت رائے ہیں ایم ایس امینیہ کے اونا دی شاعری دے والنا لیسے ترین پروفیسر ڈاکٹر ارشد اقبال ارشد جرے کے پنجابی اس اوجوان نے اور بڑے سونے شاعر بھی انہیں محقق نے ہو لی دینے کہ عبدالمجید چٹھا بڑے خوش گلون ہے انہ دی آواز بڑی سونی ہے اور ملاد دی محفلہ ہون یا ریڈیو دے ٹیلی ویر دے پروگرام تعلیمی اداریاں وچ بچیاں دی تربیت دے پروگرام ہون یا دوستان دی محفل ہر تھا نادخان وجوں کو اپنی حاضری لوان دین ایک چنگے نادخان ہون دے نال نال رب سونے نے انہ نو شاعری دی صلاحیت بھی بخشیے انہ دی شاعری دا مرکز نبی کریم دی محبت ہے کتے او سانو منظوم سیرت لکھتے دستے نے تے کتے اردو پنجابی وچ بہتی ودیا ناد جنو پڑ دیا لفظ اپنے آپ بلانتے تھرکنڈا پیندینے تے بندہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچ دوب کے شیر پڑ دا لگا جاندائے نبی رحمت اونا دیا پنجابی ناتاندہ چوتھا پرا گائے ایس مجموعے دے ایک اکھر توں محبت دل دل پیندیے اقیدت چاہت تے علم نال پرچی نات ہمیشہ دل والیانو تمب دیئے تے روانو کھچ پان دیئے ڈاکٹر ارشد اقبال ارشد اے انتو سی دیکھا کہ انہ دیا جڑیاں انہ دے بارچ ساڑے وڈے لکھا رہیان دی رائے اور ایسے تھی انہ دی کتابان دی مجموعے دے جڑے نے ساریاں پچھے دیتیاں گی انہیں کہ کتنے کتابیں انہ دیا چھاپ چکی انہیں اور صرف پنجابی وچی چار کتاب آئینہ دی ہیں چھاپ چکی انہیں اور تقریباً سترہ کتاب آئینہ دی ہیں سویر تک چھاپ چکی انہیں میں لگ دے کہ انشاءاللہ اے جدو تک حیاتی ہے ایک کتابان چھاپ دے رہنگی دھنک مطبوعات نے ایک کتاب چھاپی ہے انتصاب اپنے ماپیاں دینا جنہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دیا لوریاں دے دے میں نو پا لیا کیا عالی انتصاب ہے اور پتہ لگ دا ہے کہ انہ دی تربیت وچ کتنی محبت شامل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اور پھر او تربیت جڑی والدین دی ہے اور انہ دی لکھت وچ سا نظر آن دی ہے اے دی وچ جڑی ناتا نے اور انہ دی سرنامیں پڑھئے انہ دی جڑے پہلے مطلے پڑھئے ایک عجیب بندہ دل کرتا ہے کہ پوری نات پڑھی جائے اور شروع بچ ایک بہت اچھا دباچہ ہے جڑا کے پروفیسر ڈاکٹر ارشد اکبار ارشد انہ در لکھیا ہے بعد سی دیکھا ہے کہ انہ دی تھوڑی جی انہ دی جڑی گفتگو ہے انہ دی سر ورکتے بھی لگی ہے لیکن انہ در انہ نے تفصیل نالے دباچہ لکھیا ہے انہ پہلے جڑی انہ نے انہ دی ہے حمد باری تعالی رب دی بارگاچ و دعا کر دینے ایک طرح دی اور بڑی اکمنوں ادھے چھے ایک مٹھاس بھی لگ دی ہے اور ایک عجیب خوبصورت آنگ ادھے چھے نظر آندا ہے الہی بس تیری مشکل کشائی کم آئے گی تیرے قابے دی سونی دل ربائی کم آئے گی اور کسے دی پاس بانی تیرے سوا نہیں کیتی جے توں کم آمیں گا خدائی کم آوے گی ہمیں دوبارہ پڑھنی ہے نات صرف سب تو پہلا حمد باری تعالی توں شروع کر دینے کہ الہی بس تیری مشکل کشائی کم آئے گی تیرے قابے دی سونی دل ربائی کم آئے گی کسے دی پاس بانی تیرے سوا نہیں کیتی جے توں کم آمیں گا خدائی کم آئے گی میرے مالک تیری توفیق نال اے بھی ممکن ہے گناہ ماں توں میری ہوئی جدائی کم آوے گی اور کسے بھی بشر کولوں میں بلا منگا تے کیوں منگا کسے بھی بشر کولوں میں بلا منگا تے کیوں منگا تیرے در تک میرے مولا رسائی کم آوے گی اور خیالانچ تیرے قابے دی چوکھڑتے میرے مولا میں تیری حمد جڑی وی سنائی کم آوے گی اور میرے مولا تیرے قاسم نے میری لاج رکھی ہے تیرے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال آشنائی کم آوے گی ایتے نادی اسی پڑی ہے جناب حمد اون اندیاں ناتا نے اور کچھ ناتا میں چانی ہے کہ تو انو سنائیاں جان اچھا ہی دے کافی عردیف دے والنا کسی گل کرو اب دلنجی چٹا صاحب جڑی نات لکھتے ہیں بڑی دلتے اثر اس لئے کر دی ہے جان بوجھ کے کوئی مشکل لفظ بھی نہیں برتے دے اور پھر عردیف دے حوالے نال اور کافی عردیف دے حوالے نال بھی وہ بڑے تیان رکھ دینے کہ دیچی نغمی کیجری ایسی دل چھتر نالیا بھی کیونکہ وہ نات کو نے اور نات پڑھ دینے ترنم نال اس لئے انہ دی نات بھی چچڑا ہے وہ خیانس خیال رکھا جاندہ ہے کہ آپ دی روشن جبیں اے رحمت اللہ علمی ساری دنیا توں حسین اے رحمت اللہ علمی سارے رشتے سارے ناتے مالو زرد نال نے کوئی بھی آقا نہیں ہے اے رحمت اللہ علمی ایک اور نات میں تو ہر سامنے پیش کرنی ہے عبدالمجید چٹھا بھوراں دی کہ مقدر آپ دے قدمان چون پاما یا رسول اللہ مقدر آپ دے قدمان چون پاما یا رسول اللہ بلاؤ تے مدینے روز آواں یا رسول اللہ یقین میرائے میں جو نات لکھنا آپ سندے ہو لکھاں ناتاں تے جی بھر کے سناواں یا رسول اللہ نگاہ کر لو تے قسمت میری چمکے یا رسول اللہ نصیبان دی شمہ ایتھے جلاواں یا رسول اللہ میں جاپنی مالا ہر ویلے درودہ تے سلاماں دی وظیفہ اے ہو بچیاں نوں سناواں یا رسول اللہ اور سناواں ہور کس نوں دکھڑے اپنے دی کہانی میں اجے بھی کھیڑا نہیں چھڑیا بلاواں یا رسول اللہ اور میرے آقا چلاو میں نوں وی کردار تے اپنے میں سیرت آپ دی دنیا تے چاواں یا رسول اللہ اور مجید اپنی محبت دی کہانی کی سنائے گا اجے رکیاں نہیں تتیاں حواما یا رسول اللہ کیا ایک عقیدت ہے اور محبت ہے اور دی بھی تو سیدھے کوئی سنات ویچ ایک جڑی دعا بھی ہے اور ایک خواہش ہے کہ میرے آقا چلاو میں نوں وی کردار تے اپنے کہ میرے آقا میں نوں اپنی سیرت تے عمل کرن دے رستے والے کے چلو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میر کرن جدو کرم رابدہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفقت ہوئے تو پھر بندہ اس رسے تے ٹور پہندا ہے اور وہ کہنے کہ میرا مقدر تو اڑے قدمہ وچھ ہے اور میں تو اڑے قدمہ جو اپنا مقدر چکنا ہے اپنا مقدر لبنا ہے تے بلاو تے مدینے روز آوا یا رسول اللہ یعنی اگر تسی میں نے بلاو تے بے روز مدینے آوا یہ تے چاہیے بھی ہے کہ بلاو آندہ ہے تے انسان مدینے جاندہ ہے تے بڑی سونی جڑی کو دل دی خواہش ہے اور دعا ہے انہوں نے تجھلے کی ہے تے ایسے ترہی دو شیر میں تو انہوں نے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خوبصورتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا سارے زمانے توں مخڑا حضور دا سیرت حضور پاک دی خلیہ حضور دا کندل جے کھولنا آپ دی سیرت دے میک دی لا ریب سونا ویکھنا چہرہ حضور دا انہوں نے سیرت دے کندل کھولنا دیکھو تی خوبصورت گال ہے تے بہت اچھا رکھ دے ایک ہور میرے سامنے نات ہے کہ لیکن بلکل نظم دے انداز بھی تسی کہہ سکتے ہو اور ایک کہانی جسنا بیان کی دی جاندی ہے سنو میرے آقا دی سونی کہانی ہے بچپن دولارہ دولاری جوانی موطر منور مقدس اے مکڑا نورانی نبی دی ہرکشہ نورانی میں کلیہ اے قرآن نال اپنا نور اسا اے ہو سنیا خدا دی زبانی تو ناز اٹھائے میرے مصطفیٰ دے جیوے تو ناز اٹھائے میرے مصطفیٰ دے جیوے سادیا اے تیرے دل دا جانی حضر سادیا الحمدلہ علیہ دے والے جیوے سادیا اے تیرے دل دا جانی اور درے مصطفیٰ جہاں فیض پائے لاسانی نبی دی اے چوکھٹ لاسانی اور مجید اپنی قسمت حب مصطفیٰ ملی میرے شیران ایسی روانی مجید اپنی قسمت حب مصطفیٰ ملی میرے شیران ایسی روانی عبدالن جی چٹھا دی کتاب ناتیا مجموع ہونا دا جتنیاں بھی میں ناتاں دیکھ رہی ہیں میرا دل کر دا ہے کہ میں ساریاں ہی تو انہوں سنا لیکن ظاہر ہے کہ ساریاں تھے نہیں تو انہوں سنا سکتی لیکن تو انہوں موقع ملے تو اسی یہ کتاب ضرور پڑو انہوں نے ایک بندے دے جیڑی دل دے نکنکے گلاب کھر دے دل چیہے خوشیاں اور خوشیاں دے ارمان انہوں نے بندے دے کہ میں ایک ام کرا میں اصنا کرا جیدن انہوں سکون ملے روحانی سکون ملے اور خوش ہوئے تیسی دیکھو کہ عبدالن جی چٹھا اور انہی بات ناتاں سانوینجل جیدی ہیں جس رہا ہوں اپنے ہاں اپنے ہاں لگل کر رہے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ شامل ہو گئے وہ تھی کدھرے کھڑے ہو کے دور کدھرے چوتیاں دے نیڑے بے کے تھی چوری چوری او گلہ سون رہے ہیں اور اپنیاں ارزاں پیج رہے ہیں اپنیاں محبتہ دے اظہار کر رہے ہیں اور انہ دی اکھاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبتہ اقرار کر دیئے تسی نات دیکھو کہ بہت ہی ایک جذبیانا پری جس ویلے نات میں پڑنا واں گلہ سونے دیاں کرنا واں چولی خوشیانا پڑنا واں جس ویلے نات میں پڑنا واں بدل غم دے چھٹ دے نے جان دے دشمن راچوں ہٹ دے نے جان دے غمخار مدینے والے دی دلدار مدینے والے دی سرکار مدینے والے دی جس ویلے نات میں پڑنا واں رحمت ڈاڈی وسدی تیری جندڑی کھڑ کھڑ حسدی میری دکھ درد دے دریاں لیندے نے پھل ویہ کے ہس ہس پیندے نے سب لوکی اپنا کہندے نے جس ویلے نات میں پڑنا واں دل میرے چون جے نکلن ہاواں رک جاون پھر گرم ہواواں سینے وچ تھنڈ پہ جان دیئے جد نظر کرم دی پین دیئے پھر تھوڑ نہ کوئی رہن دیئے جس ویلے نات میں پڑنا واں بہت ہی خوبصورت اسی دیکھو کہ ایک خواہش کی جدو وہ سمجھن دینے کہ میں نات پڑنا تھی میری یہاں ساریاں پریشانیاں دکھ دور ہو جان دینے اور ایک بدل میری رحمت دا کرم دا چھا جان دا ایک انسان دی فیلنگز میسوسات رہےد تے عبدالنگزیت چٹھا رہاں دی ایک اور نات ایسے لے پیش کرنیاں کہ مدینے والے نے رکھی جا لاج میری ہامہ دی تے قیمت فیری پینی جے اے لوکو میری چامہ دی مدینے والے نے رکھی جا لاج میری ہامہ دی تے قیمت فیری پینی جے اے لوکو میرے چامہ دی میں تیلے ڈیلے پتھر کنکرانو پیار کرنا جے میں اکھانال چم کے لانیے مٹی بھی راوان دی میری اکھراں تے صدرانو بڑائی چہن آنائے تے دھڑکن تیز رینیے مدینے میری ساما دی صدا بستاروے آکا مدینہ پاک تے مکہ اے خائش دل تو نکلیے ہمیشہ اے نا تھاما دی کدی موسم وی جندڑی تے اٹھہرے گا مقدر دا کدی موسم وی جندڑی تے اٹھہرے گا مقدر دا کدی تے کھیڑ مکے گی اے مولا تپاں چھاما دی کدی تے کھیڑ مکے گی اے مولا تپاں چھاما دی اور مجید اس روز ہی تے تھنڈ پینی تیرے سینے چ جدوں ویکھیں گا جالی بکھ لتھے گی نگاوہ دی مجید اس روز ہی تے تھنڈ پینی تیرے سینے چ جدوں ویکھیں گا جالی بکھ لتھے گی نگاوہ دی ایک کتاب جڑی ہے تقریباً تو سی دیکھو کہ ایک سوٹھائیس افیدی کتاب ہے بڑی اچھی چھپی ہے کتاب ہے لیکن ادھے وچھ ظاہرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی گھوڑی چاہت محبت اظہار کی تا گیا ایک پی جڑی منوید اچھے کا آرٹ نظر آئی ہوئی ہے ایک اردو پنجابی دا ملاب نظر آیا ہے حالانکہ بہت ساری آن آتا ہے سیاں سے جنہوں نے مکمل پنجابی وچھ لکھی آجا سیاں سے اور انہوں نے ایسرا شک پہایا ہے لفظ پنجابی دا باقی سارے اردو دینے جساں آئے گی جائے گی اتھے آوے گی جاوے گی لکھا جا سکتا سی اور بہر داتے وزندہ بھی مسئلہ ہوتے نہیں سی اتھے چیزانوں سیٹ کیتا جا سکتا سی تو میں سمجھنیا کہ جڑے ساڑے عبدالن جی چٹھا صاحب نے آئندہ جدو وہ کتاب لے کے آن پنجابی وچھ تو وہ کوشش کرن کہ ایک کتاب پنجابی وچھ ہوئے صرف یہاں ایسے کتاب دا لکھنا چاہیدہ ہے کہ اے پنجابی تے اردو وچھ کتاب ہے کیونکہ دیچے بہت سار یہاں آتا ہے ایسی ہیں کہ جڑیاں میں سامنے پڑیاں نہیں اور انہاں تے لگ دا ہے کہ اکاد لفظی پنجابی دا باقی سارے جڑے نے اردو دے لفظنے چٹھا صاحب جڑے نے وہ پیور پنجابی نے اور انہاں پنجابی وچھ بڑی مہارت آسل ہے میں امید ہے کہ اگری انہاں دیری کتاب آئے گی دے بچ سانوں انہاں دا پنجابی دا اردو اگڑوار رانگیاں نظر آئے گا تو انہاں موقع میرے دے کتاب پڑھو ضرور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گوڑی محبت دا ثبوت دیو میں جاہست دے راب راکھا